کہتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے یہ عیدت مالش کر کر کے نا یہ انگوٹھا بہت مضبوط ہو گیا ہے تو کیا تھا تلاوت کی انتقال سے پہلے اور بار بار دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ بستر پہ لیٹوں نے زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا فالی صاحب بستر پہ لیٹے ہوں یعنی بیمار ہو کے لیٹے ہوں اپنا سارا کام پھرتی لیپن سے ہے تو وہی ہوا موت کے وقت بھی ایسا ہی ہوا آئے ہیں تلاوت کی ہے پھر اس کے بعد گئے عشاء کی نماز پڑھنے صف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ گر گئے صف سے اٹھا کے ان کو آسپیٹل لے کر گئے ہیں نماز کی اقامت ہو رہی ہے اور وہی اٹیک ہوا اور وہی ان کا قبر کا سفرت کتنی اچھی موت دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دن کیا ہوا بارش میں بھیگتے بھیگتے آئے ہیں گھر میں اور فوراں نماز کے لیے گئے ہیں تو والدہ نے کہا کہ بھئی یہ بھی بارش ہو رہی انہوں نے کہا اللہ بولے گا آفیس سے یہاں تک کونچ گئے اور اب یہاں سے مسجد تک نہیں جا رہے ہیں اللہ کو بھی مو دکھانا ہے ایسے نماز کے پاوت سعودی عرب میں جب امان میں ان کی جوب تھی کئی کئی گھنٹے کا گھرمیوں کا روزہ ہوتا تھا لوگ چھوڑ دیتے تھے والد صاحب کہتے تھے مر جاؤں گا رمضان کا روزہ نہیں چھوڑوں گا کچھ بھی ہو جائے رمضان کا روزہ کیسے چھوڑا تراوی کبھی نہیں چھوڑتی تھی رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی برائی تھی نہیں ان میں ایسی کسی کی تعریف کرنا غلط ہے مگر اللہ نے مجموعی لحاظ سے ان میں بڑی صفات رکھی تھی یہ صفات کیسے پیدا ہوئیں اللہ نے ایک برائی سے بچنے کی توفیق دے دی تو میں نے یہ اچھا اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے اور رات کو بارہ بجے انتقال ہوا ان کے سارے کام ایسے ہوتے تھے موٹے موٹے کام اور چھپکے چھپکے شو بازی کا بلکل بھی شوق نہیں تھا ان کو ہج ہمارے محلے سے جب کوئی حج کرنے جاتا تھا نا چھ مہینے پہلے اعلان ہوتا تھا فلان صاحب حج پہ جا رہے ہیں لوگ پہلے سے آکے نا ان سے دم کروانا اب تو لوگ بہت حج پہ جاتے ہیں اس وقت یہ پچیس سال پرانی بات کر رہا ہوں میں اس وقت حاجی کی بڑی ویلی ہوتی تھی حج پہ جو جانے والا ہوتا تھا نا لوگ اس سے پہلے سے ماشاءاللہ حج پہ جا رہے ہیں ہمارے امام صاحب کوئی رننگ کمنٹری شروع کرتے تھے اس پیکر پہ اب وہ حج پہ جانے والے ہیں اب ان کا نام آ گیا ہے جنازے کی بھی رننگ کمنٹری ہوتی ہے ہمارے محلے میں اللہ امام صاحب کی مغفرت فرمائے انتقال ہو گیا ان کا بھی اس کو لوگ کہتے تھے یہ رننگ کمنٹری شروع کر دیتے ہیں جنازے کی چار پائی اٹھ چکی ہے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جنازہ کا میں پہنچ جائیں اب جنازہ گھر سے نکل چکا ہے میت کو غسل دیا جا چکا ہے ایدی سینٹر سے لاش گھر میں آ چکی ہے پوری پوری نا کمنٹری ہوتی تھی تو وہ جنازے کی بھی کمنٹری اور اگر کوئی بیمار ہوتا تھا محلے کا تو اس کی بھی کمنٹری آغ خان میں داخل ہیں ان کی پتے میں ڈاکٹر نے پتری بتائی ہے غفار بھائی کے تمام حضرات سے ایک گزارش دعا کی گزارش ہے کہ اللہ ان کو شفاء کامل آجل عطا فرم پورا محلہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ غفار بھائی کے پتے کی پتری نکال دے چکے سیاسی تھے جمعیت کے تھے تو وہ پوری نا سیاست سے لے کے چلتے تھے ہر چیز تو والد صاحب اب جب حج پہ جاتا تھا کوئی تو پھر وہ جب حاجی صاحب آتے تھے اور واپس کسی کو بولٹن مارکیٹ میں ملے اس نے کہا ہم نے تو سناتا اب حج کرنے گئے ہیں والد صاحب نے کہ میں ابھی آیا ہوں میں نے کہا بولٹن مارکیٹ سے درہ ٹچ کرتا ہوا گھر چلو ایک تھیلہ تھا ان کے پاس اسی تھیلے میں حج بھی ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھی تھی والد صاحب نے پوری دنیا کا سفر کیا بتاتے تھے کہ چین اور آسٹیلیا یہ دو ملک ایسے ہیں جہاں میں نہیں گیا باقی دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں میں گیا نہ ہوں لیکن اتنی سادگی اتنی سادگی کہ آپ کہیں گے کہ شاید یہ کبھی انڈا موڑ بھی نہیں آیا ہوں گی کوئی شوبازی نہیں تھی ایسے چپکے سے گئے ہیں اور حج کر کے چپکے سے واپس شہرت پسند نہیں تھی بالکل بالکل پسند نہیں تھی شہرت تو کوئی بھی کام ہے بہت آرام سے چپکے سے کر لیا ختم قرآن کے موقع پر ہمارے امام صاحب نہ سب کو بلاتے تھے ہاں بھئی اب تو والد صاحب کو بھی والد صاحب کو پسند نہیں ہوتا تھا کہ نام لیا جائے میرا تو یہ چیز لوگ ان کی پسند کرتے تھے تو ان کی موت بھی ایسے ہی ہوئی ہے چپکے سے رات بارہ بجے انتقال ہوا میں مدرسے میں تھا ہم لوگ پہنچے ہم تو حیران ہو گئے یہ کیسے ہو گیا بھئی اکتم تو ان کو غسل دیا اور فجر کی نماز کے بعد جنازہ تیار تھا فجر میں نماز ہی کم ہوتے ہیں اعلان ہوا فجر کے بعد جب پبلک ہمارے گھر آنا شروع ہوئی ہے تو جنازہ پڑھ کے ہم ان کو دفنا چکے تھے لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ اتنی بڑی شخصیت اتنے محبوب دنیا سے چلے گئے اور ہمیں پتا بھی نہیں ہم نے کہا بھائی گئے ایسے وقت پر ہیں اس ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت اعلان ہوا تھا مگر ظاہر ہے آپ کو پتا نہیں چلتا تو ایسے ہی چھپکے سے خاموشی سے چلے گئے خاموشی چلے گئے تو لوگ یہی کہہ تھے یار یہ نا انہوں نے دنیا میں کبھی خدمت لی ہے ٹھیک ہے نا جنازے میں بھی کسی کو پریشان نہیں کیا ایسے دو صفحے ہوئی تھی جنازے کی بس چلے گئے تو کیسا اللہ نے چلتے پھرتے نماز کی حالت میں ان کو اٹھایا ہے تو یہ میں کیوں میں نے یہ واقعہ سنائے نا تو مجھ سے وہ بیان انہوں نے سنا پہلے میرا بیان سنتے تھے مجھے پہچانتے نہیں تھے امریکہ کی کسی ریاست میں تھے یا بار بڑوز میں واللہ واللہ تو مجھ سے ملنے کے لیے آئے مجھے کہنے لگے یار آپ حافظ مسعود صاحب کے بیٹے ہیں میں نے کہا ہاں کہہ رہا ہے یار میں آپ کا بیان کب سے سن رہا ہوں آپ کو پہچانتا نہیں تھا آپ نے ایک دن ممبر میں واقعہ سنایا تو یہ واقعہ تو آپ کے والد صاحب کا واقعہ ہے اور یہ میرے والد صاحب آپ کے والد کا واقعہ مجھے سنا کے امریکہ بھیجا تھا انہوں نے کہ بیٹا حافظ مسعود صاحب کی طرح زندگی گزارنا امریکہ جا رہے ہو جیسے وہ بچے تھے تم بھی بچنا تو کہہ رہا ہے آپ کے تو والدہ کو بھی جانتا ہوں میں آپ کے تو گھر ہم لوگ پڑھنے آتے تھے ہماری دادی سے انہوں نے پڑھا ہے یعنی ہمارے بہت کلوس تھے وہ لوگ امریکہ چلے گئے ہوادی سے زمانہ ان کو امریکہ لے گئے ٹھیک ہے نا تو کہنے لگے کہ جب میں نے یہ آپ کے روزانہ بیان سنتا تھا یہ واقعہ سنا تو پھر میں حیران ہوا کہ یار آپ تو بہت پھر میرے بھائی بھی ان کو جانتے ہیں تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ تو آپ کے والد صاحب کا جب مجھے پتا چلا نا تو مجھے پھر پتا چلا آپ ان کے بیٹے ہیں تو مجھ سے ملنے آئے بچنا اگر موقع ملے کسی کو تو بہت بڑی نیکی ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسا نوازا نوازا کے نہیں نوازا بچے تھے وہ تو بھائی کرنے والے بہت ہیں بچنے والے تھوڑے ہیں تو کرنے والوں میں اگر اپنا شمار کرو گے تو جہاں بہت سارے لوگ ہیں مزے کی زندگی گزاری تھوڑے دنوں کے لطف اور مزے ہیں اس کے بعد دنیا کا سکون بھی گیا اور آخرت میں جہنم کی آگ اور اگر بچنے والوں میں آگئے تو ان تھوڑے لوگوں میں اللہ شامل کر لیں گے جو تھوڑے شکر وزار ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا محول کرو کہ پھر آپ کو بچنے بچنے کا موقع ملے دور بھاگو ہے میں نے بتایا نا کوئی لڑکی گھر میں آتی ہے باہر نکل جاؤ گھر سے گولے بھائی تنہائی میں نہیں میں تو اس کی حتیات کرتا ہوں کوئی جوان خاتون اگر مسئلہ پوچھنے آ جائیں بوڑی ہے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے جوان خاتون ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ خواتین کو تو محول کا نہیں پتا ہوتا اب وہ آئیں ہیں میں گھر میں کوئی نہیں آگئے دروازہ بجا رہی ہیں مفتی صاحب گھر میں مسئلہ پوچھنے گھر میں نہیں بیٹھوں گا سٹڑک پہ گھڑے گھڑے پوچھو ٹھیک ہے بھے گرامی ہے گھر میں آنا ہے تو پھر مسئلہ کے کسی خادم کو یا کسی بندے کو گھر میں بیٹھاؤں گا کہ بھئی آپ بھی آ جاؤ کیونکہ بدگمانی کا موقع دینا بھی کیا ہے حرام ہاں گھر والے موجود ہوں اہلیہ موجود ہیں پھر بے شکا آگے بیٹھو اور پھر بھی میں ایسا نہیں کرتا کہ اہلیہ دوسرے کمرے میں اور یہ خاتون اس کمرے میں میرے ساتھ بیٹھے ایسا نہیں ہوگا بھئی ایسا کریں گے تو کون آئے گا ہاں بھئی